اب پہلے پہلے شب برات کا کہہ دوں کہ دیر نہ ہو جائے باقی اللہ سب لوگوں کو پتا ہے کتاب بھی تقسیم ہوئی پرچے بھی تقسیم ہوئے اس رات میں اس رات کو مغفرت کی رات کہتے ہیں اس میں عام مافی کی رات ہے بنی کل کی بکریاں سب سے زیادہ تھی ان کے اوپر جو بال تھے بکریاں اوپر بنی کل کے اس سے زیادہ کی مغفرت اس رات میں ہوگی ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لیکن سات آدمیوں کے سوا پوری مخلوق کی بکشش ہوتی ہے نمبر ایک مشرق نمبر دو کینہ رکھنے والا بتا چکا ہوں تفصیل کا موقع نہیں کینہ کسے کہتے ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی شب قدر میں دیکھ لیں اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی انتقام کی آگ میں جلنا اس کی کوششیں کرنا انتقام کی آگ میں جل کر بہو بیٹیوں پر ظلم کرنا انتقام کی آگ میں جل کر ساس سسر اور ماباپ پر ظلم کرنا انتقام کی آگ میں رشتے داروں پڑوسیوں پر غیر سے کوئی نہیں کرتا جا کر جانتا ہی نہیں یہ کون کیا ہے دوست ہیں بھائی یہ رشتے دار ہے آگ میں جل رہا ایک ہے وسوسہ اس پر کوئی پکڑ نہیں اس وسوسے پر عمل کرنا بوتا لگا رہا ہے چبلیاں کھا رہا ہے معاف نہیں کرتا انتقام در جیسے بہت سے علاقوں میں ہیں اب تک تیس تیس لوگ قتل ہو چکے ایک دوسرے کے اٹھارہ اٹھارہ پندرہ پندرہ قتل ہو چکے اس کے علاوہ بھی ایف آئی آر کاٹنا باتشید بند کر دینا قطع رحمی تیسرا قطع رحمی کرنے والا پہلا مشرک دوسرا کینا رکھنے والا انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو بیزت کر دوں اور سب کے ساتھ نے زلیل کر دوں ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے حضرت فرماتے تھے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جسے اللہ نہ رکھے اس کو سب لوگ چکھے تو ایس طرح جس کو اللہ عزتیں دے رہا ہے اس کے ختم کرنے کے چکر میں بھائی حق پر ہے اور گناہ میں شریک نہیں ہو رہا کینا بھی رکھ رہا ہے اور قطع رحمی بھی کر رہا ہے بعض بچارے سادے لوگ تم دعوت میں نہیں آئے گناہوں کی دعوت میں تم نہیں آئے تم نے ہم سے قطع رحمی کیا حضرت فرماتے تھے آپ کی ساتھ پوچھتے مفتی آزم ہے کیا آپ مفتی صاحب سے پوچھو یہ قطع رحمی ہے یا آپ قطع رحمی کر رہے ہوں یا اس نے قطع رحمی کیے جس صلاح رحمی سے اللہ سے کٹنا ہو رہا ہے صلاح رحمی کر کے مخلوق سے جھوڑے اللہ سے کٹے یہ کیا ہوگا لیکن جس قطع رحمی یہ کہتے ہیں لیکن جو گناہوں سے کٹ کر اللہ سے جھوڑا اور کوئی برادری ناراض ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن ان سے بدتمیزی حقیر اور ان کی غیبت بہتان یہ سب گناہ ہو جائے گا پھر اس رات کی بات کر رہا ہوں جو مرد چلنے اور کھڑے ہونے کی علت میں ٹکھنا چھپائیں احرام ہو جبہ ہو لنگی ہو ٹراؤزر ہو شلوار ہو پائجامہ ہو چلنے اور کھڑے ہونے کی علت میں جو لباس اوپر سے آ رہا ہے اور ٹکھنا چھپ رہا ہے اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی شہ شرابی نمبر سات قاتل حضرت شاہ دل اپ مہدیس دہلوی رحمت اللہ نے پانچ لوگ اور فرمائے اپنی کتاب میں تمت بس سننہ میں ما ثبت بس سننہ میں ما ثبت بس سننہ میں فرمایا کہ رشوت لینے والا جادو کرنے والا فال نکال کر غیب کی خبریں بتانے والا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حال بتانے والا گانا اور تبلہ سارنگی بجانے والا موسیقی کی میں اچھل کوت کر رہے ہیں جو آتا ہے تمہارے بڑھ بندش ہے تمہارے مامو نے بندش کی ہے غیب کی خبریں بتا رہا ہے فال نکال رہا ہے ہاتھ دیکھ رہا ہے وہ ہاتھ دکھا بھی رہا ہے اور اس کے بات پر عمل کر رہا ہے اور جناب لڑائی جھگڑے ہو گئے کتنے اہل حق کے نوٹ بنانے کی مشین عملیات کیا کرنا پڑے گا جو آ رہا ہے جادو ہے کالا جادو ہے گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے جاتا نہیں کمزور ہوتا اس کی بات مان لی کس نے جادو کیا ناخون میں اتنی موٹی پھپی کو بھی دیکھ لیا قبرستان بھی دیکھ لیا جس بس میں گئی تھی سب کو دیکھ لیا اور کوئی کہے کہ بڑا ناخون میں دیکھے کہا بڑا نہیں چھوٹی بچی ہونی چاہیے اب وہ تو دیکھے گی ناخون میں کہ اما ابا کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم کو دکھاؤ ناخون کے اندر ایک مارے تھپڑ کے کدھر ہے اس کو کیوں بچی کو دکھاتا ہے تم دیکھو نا بس کیا کریں اب مرے گئے کی روح سے باتیں کرو ہزار روپیہ ایک بچے کو کسی چالک نے ہزار روپیہ دیے وہ گیا وہاں پر کہا کہ مجھے روح سے باتیں کرا دیں کہا بیٹا آپ کو کس روح سے بات کرنی ہے کہا دادا سے بات کرنی ہے اس نے پھول پھا دھویں چھوڑے اور ہوا کھولی جو بھی کیے جناب اور ایک آواز آئی میرے پوتے کیا بات کرنا ہے مجھے یاد کیا ہے میں آگیا ہوں کہا دادا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب ابھی تک مرے ہی نہیں آتا آپ کی روح کہاں سے آگئے پھر جو اس کی ٹھکائی ہوئی ہے نا وہ پوچھو ہی نہیں کہ دے مار ساڑے چار اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ذرا ذرا سی بات کیا عجیب جملہ فرمایا ہے مفتی عمجد صاحب دامت برکا تم نے کہ حضرت کی تعلیمات جو قرآن اور حدیث پاکتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے گناہ چھوڑنا فیس بک اور یوٹیوب اور ٹیوٹر اور واتس اپ اور بے حیائی کو نہیں چھوڑ رہے غیر شڑی تقریبات کو نہیں چھوڑ رہے گانا باجا بجانے کو نہیں چھوڑ رہے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے اور اللہ سے کٹ کر عاملوں کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ پریشان ہیں پریشانی دور کرنے کا جو قرآن پاک حدیث بات میں ہے اس کو نہیں پوچھ رہے اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اب نوٹ بنانے کی مشین ہے ہمارے یہاں صبح سے لے کر رات تک لوگ آتے ہیں آگر کبھی بیٹھے لو سے دس بجے سے لے کر عشاء کی عظام تک بیٹھیں جو بھی آتا ہے غم لے کر وغیرہ جو بھی یہ سامنے رکھ لیں یہ زافران کے تعویز ہے کوئی پیسہ نہیں نہ پہلے نہ درمیان میں نہ آخر میں صرف اتنا بتا دیں گھر میں ٹیلی ویزن ہے تیم ٹیلی ویزن ہے کیبل کا وہ تو اس کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے شرع پردہ ہے آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں آپ کے گھر والے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں شرع پردہ ہے حرام حلال کی تمیز ہے بھائی جتنے تعویز چاہیے لے لو جتنے تعویز چاہیے فائدہ نہیں ہوگا مال مل گیا تو کوئی ایسی بات نہیں آج ایک دوستہ اہلِ حلم ہو کر بڑے غمگین کہ میں نے اتنا پڑھا یہ یہ لیکن دیکھتا ہوں کہ دوسرے فاسق اور یہ پہ فائدہ کیا ہوا میں نے کہا یہ اتنا دور دوری کا آپ کے کھوپڑی پر مسئلہ ہے کہ آپ نے فاسقوں کو کامیاب سنجھا اور اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ عزت والا وَكَّار والا وہ جو گناہ نہیں کرتا تو آپ کے حساب سے فیرون بھی شداد بھی قارون بھی بل گیٹس بھی اور ڈارون بھی اور وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں دوسرا کوئی مسئلہ کا نام ہے وہ بھی نعوذ باللہ پھر یہ کامیاب ہیں سکرات بکرات کامیاب ہیں سب یہ توبہ کرو بھائی سب سے زیادہ پیسہ یہود و نصارہ کے پاس ہے یہ کامیاب ہیں یہ ان کی عزت ان کی پوسٹ کی وجہ سے ہے ان کی مال کی وجہ سے ہے اصلی عزت ان کو ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے عشبار آنکھوں سے گئے ہیں کہ میرا آپریشن ہو گیا کہ آپ سے بڑا امیر کون ہے لاؤ میرے سامنے آپ حافظ و میں نے ان سے کہا اشراف امتی حملیت القرآن آپ امت کے بڑے ہیں آپ عالم ہیں آپ کے دل میں خزانہ حدیث پاک کے میری جان لے لو اپنا علم مجھے دے دو میری طرف دیکھ رہا ہے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرا دل طلبتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں اس عمر میں بھی اور آپ عالم ہو مفتی ہو آپ کو قدر ہی نہیں اس بات کی چونکہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں دنیا دار کے ساتھ آپ کی مسجد فیکٹریوں کے بیچ میں ہیں آپ ان کی پراتو اور بی ایم ڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے فیکٹریوں سے دو سو لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اتنے رئیس ہو اور جب اللہ آپ کی عمر میں برکت دے جب جاؤ گے تو آپ جو دولت لے کر جاؤ گے فیرون لے کر گیا شدہت کارون لے کر گیا افسوس کہ آپ کے اتنا پرانا تعلق ہے لیکن آپ نے آخری خط کب لکھا آپ نے بیان کتنے سنے آپ نے وقت کتنا لگایا آپ نے ٹیلی فون کتنے کی آپ نے میسج کتنے کی ہے اس وجہ سے یہ بیماری آگئی آپ کے اندر حضرت فرماتے ہیں ایک بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں علم دے دیں اس پر ہم راضی ہیں اور جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اس سے آپ فیرون جتنا مال دیں تو ہمیں اس کی کوئی غم نہیں ہے ہم اس سے راضی ہیں کہ آپ انہیں مال دیں ہمیں درد دل آپ عطا فرمائیں ہم اس سے راضی ہیں کہ وہ جائل بن کر خوش ہو رہے ہیں آپ ہمیں علم کی دولت عطا فرما دیں میں نے کہا بھائی تو کتنا رئی سے تجھے پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں بلینک چیک ہے جتنا بھرنا ہے بھر لو اور آپ اس چیک کو جیب میں رکھے ہوئے ہو آپ کو حضرت شیخ العدیس مہد زکریہ صاحب رہنطلالے کامیاب نہیں لگے ان کی فیکٹیں چلتی تھی کیا آپ کو مفتی تکی عثمانی صاحب نے ڈگریان لیے ہوئی ہیں مفتی آزم نے کتنی ڈگریان لیے ہوئی ہیں لیکن پورے دنیا میں جو ان کو عزت ہے مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برقاب میں حملہ ہوا اللہ ان کی عمر میں برکت دے سہتے کاملا حاجلہ سب کو اللہ عمر میں برکت دے اللہ اپنے پیاروں کو لیکن پوری دنیا جس طرح ٹوٹ پڑی دل سے اور جتنا رو رو کے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے کس نے دعائیں کیوں گی ایسے اور کتنی لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں پر ان کو کیا لالچ تھی دوسرا کسی کو ہو جس کا کوئی مالدار وغیرہ ہو تو چمچے آئیں گے وہاں یہاں تو گرمی تھی گرمی حضرت والا کے صاحبزادے بھار تک آ گئے میں نے کہا آپ نے حضرت کیوں تنی تکلیف کی آپ نے ساتھ لے گئے جب میں بھار آیا ہوں بہت بڑی تعداد گرمی میں کھڑی بھی تھی کیونکہ اندر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا حل ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا ہمیں مجھے کیا آپ لوگ جو اہل علم ہیں جو مفتی صاحبان ہیں امام صاحبان ہیں جو حافظ قرآن ہیں پھر ایک واقعہ ان کو سنایا آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے میں نے کہا مفتی صاحب حضرت پہر شیخ میرے انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ کو قاری صاحب نے سور بکرہ یاد کرائی بادشاہ کے بیٹے کو بادشاہ کے انہیں ایسے اشارہ کیا سونے کا تخت چاندی کا تھال سونے کا تھال ہیرے جوہرات اشرفیاں سب کا آپ کے لئے حدیعہ ہے تو قاری صاحب بچارہ سادہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہے جو آپ اتنا مجھے مال دے رہے ہیں بادشاہ نے غصے میں کہا تخلیہ سب بھاگ گئے وہاں سے کہ آئندہ آپ میرے محل میں قدم بھی نہیں رکھنا بیٹے کو پڑھانے کے لئے قرآن پاک کے ایک نکتے کا کوئی ساری دنیا کے خزانے حق ادا نہیں کر سکتے اور آپ نے سور بکرہ میرے بیٹے کو یاد کرائیے اور آپ کے نظر میں یہ دنیا زیادہ ہے آپ جیسے آدمی میرے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا ورنہ اسے لالچی بنا دے گا آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے جو آپ نے اتنے خزانے دیئے ہیں مجھے تمہاری نظر میں سور بکرہ کی کوئی عظمت نہیں اور پھر گلے مل کر روتے ہوئے گئے ہم کھانے پر بیٹھ رہے تھے وہ بھی بیٹھ رہے تھے لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسوں جاری تھے میں نے کہا بھائی دنیا کی حقیقت پڑھو حضرت کی کتاب روزانہ ایک حدیث پاک مفت میں ملتی ہے دار فانی میں بالف زندگی اور مقصد حیات اور اہل اللہ کی شانِ استغنا تقوی کے عنامات آپ ان سے محروب ہو رہے ہیں جو قبر میں یہ سب لے رہیں گے بل گیٹس جب جائے گا قبر میں اگر ایمان لاکے بھی مرہ تب بھی نہیں لے جائے گا اور کافر ہو کے مرہ تو سب چھٹی ہو گئی پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے اور آپ اپنے آپ کو پھٹیجر سمجھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ آپ صحبت میں کم آتے ہو آپ پر دنیا کا رنگ چڑھ رہا ہے ایسا روتا ہوا گلے لکھ کر بلکتا ہوا گیا پھر اثر میں بھی یہاں پر آیا حضرت فرمانا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رہنطلہ لے کے بیانات آپ کو نہیں ملیں گے زیادہ خاموشی میں دل بنتا تھا وہاں ایک دن علماء کے لیے فرمایا کہ مجھے علماء سے کچھ بات کرنی ہے بہت علماء جمع ہو گئے بیان شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ کریم اے علماء آپ اپنی اہمیت کو پہچانو وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا علم کا دولت اور نعمت ہے ہمارے جیسا کیا سمجھ سکتا ہے تحفت العلماء حضرت ثانویر اہمتلال یہ کتاب دیکھیں ہمارا دل چاہے گا ہمارے سب بیٹے عالم بن جائیں ہم تو زیادہ زیادہ حافظ قرآن کو بیان کر کے بتا دیں گے کہ جی دس پاسپورٹ ملیں گے جن پر دوزق واجب ہو چکی یہ حافظ قرآن اس کو لے جائے گا اشراف امتی حملت القرآن وصحاب اللہ علی کہ آپ امت کے بڑے ہیں بیان کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا بڑا نہیں فرمایا لیکن یہ انامات اس کو ملیں گے جو عمل کرنے والا ہوا حافظ قرآن لیکن کیا ثواب بھی اسے چھن جائے گا بچارے سے اور اگر کوئی ایسے گناہ کیے ثواب چلا بھی گیا نور چلا بھی گیا تو ابہ کے دروازے سے دوبارہ پھر آ جائے گا جو مالداروں کے جوتے اٹھائے اور جو مالداروں کے آگے پیچھے گھومے وہ تو اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے گا فلاں ہے اس نے مجھے بتا رہے تھے کہ فلاں ہے علم بھی ہے اور اپنے پانچ دگریان لیے ان کی بڑی اہمیت ہے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ نے علم اس لیے کیا کہ آپ کو کوئی پوچھے آپ نے جو کتابیں اب تک پڑھی ہیں جو آپ نے تخصص جو آپ نے کیا جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کا ماضی تو دیکھو کیا تھا حضرت علامہ علوسی رہنطلال مفتی بغداد درہول مانی پورے دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ چراخ کے تیل کے پیسے نہیں تھے جی چاند کی ہوشنی کتنے دن ہوتی ہے اس میں پڑھا کرتے تھے رات کو دن میں علب اور مالدار آتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے فرمایا پھر اللہ نے کیا فضل فرمایا کہ قدموں میں آکر بیٹھتے تھے حضرت امام بخاری رہنطلال ہے کتنا مال تھا ان کے پاس لیکن ایسا مال ہے جو قیام مدتک کی ایسی فیکٹری ہیں جس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا چاہے سپر کمپیوٹر کا باپ آ جائے لیکن ایک شاعر تھے انہوں نے اپنے استاذ کو ایک شعر سنایا اس نے کہا واہ 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 بھائی یہ تو اقلاق کا شعر ہے تھا ہے پرانا وقت کی باتیں میں آج کے ساتھ سے ملاتا ہوں ڈپارٹمنٹل سور چلا گیا مال میں چلا گیا کٹ 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 بائیس ہزار کا مال لیا ٹرالی آئی کاؤنٹر پر اے بائیس ہزار کہا اچھا بائیس ہزار اے بھائی شعر سناوں کہاں سناوں بھئی بڑی پارٹی ہے ایک بار سنایا دوسرا تیسرا اس نے کہا اے پجام آدمی اتنا ٹائم تھوڑی ہے نکالو بائیس ہزار تیل لینے جاؤ کہا ابھی اٹھتر ہزار تو نکال کہا ٹھتر جوتے ماروں یہاں سے نکالو اس کو یہاں سے اپنے ٹیچر کے پاس گیا پھو ٹیچر کے پاس کہ آپ نے تو کہا تھا لاکھ کا شعر ہے وہاں تو جوتے پڑھنے والے تھے لاکھ کہا چلو اتھا نواب صاحب جو اب نواب کوئی نہیں ہے اب سب نو آب ہو گئے نواب صاحب اب کوئی نہیں رہا سب نو آب ہو گئے نواب صاحب کے سامنے کا شعر سناو نواب صاحب اچھل رہے ہیں واہ 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 مکرر تکر چکر چکر کہا اے منشی دراؤ ایک گاؤں اس کے نام پر لکھو ان کے پاس تو مفت کے پیسے ہیں گاؤں اس کے نام پر لکھو ہر مئنے اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے وہ آنکھیں پھاڑ رہا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہا بے وکوف شیر کی منڈی ڈپارٹمنلی ریسٹور نہیں تھا نواب صاحب ہیں اللہ کی عطا دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی ہے نیکیوں کی قدردانی اور نیکیوں کے اللہ تعالی عطا فرمانے والے ہیں دنیا کی نیت ہی غلط ہے کہ انہیں سب کچھ پوچھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا تو آپ نے تو علم حاصل کیا لوگوں کے پوچھنے کے لیے نا تو لوگوں نے پوچھ بھی لیا تو کون سا تیر مار لیا علم تو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ مخلوق کو بیچ میں لے آئے ریا کر لیا حضرت والا فرماتے تھے کہ جنگل میں کوئی جائے اور شیر سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے میں نیت کرتا ہوں لومڑیوں اور بندروں کی خوشی کے لیے شیر ایسا ہاتھ مارے گا فرمائے اتنا رب پیارا ہوتے ہوئے ہماری نیت مخلوق ہے اللہ کتنا ناراض ہوں گے شرک خفی ہوا نہیں ہوا کہ میرا بیان سن کے لوگ واہ واہ کریں دینے والے اللہ ہیں واہ واہ سے کیا مل جائے گا اللہ مل جائیں گے کیا بھائی میرا آپ کا کام ہے تقوی اختیار کرنا اللہ سے معافی مانگنا پھر اللہ کے وعدیں ہیں قرآن پاک کے آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے آپ تقوی کے انامات تو آپ کو زبانی یادیں سبایت ہیں آپ تو حافظ قرآن ہو لیکن معلومات تو ہو گئی لیکن عمل کا ہے معمول تو کام بنا وہ معلومات بھائی صبح و شام کی یہ دعائیں ہیں معلوم ہو گیا لیکن معمول کہا ہوا تقوی کا انام تو جب ہے نا جب تقوی پر عمل کیا جائے جو کتابوں میں تصویر بنی ہوئی ہے بریہ نہیں کی تو اس کو چاٹنے سے بریہ نہیں مل جائے گی کیا شبہ برات کی بات کر رہا ہوں شبہ مغفرت کی تو پندرہ شابان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ انہوں نے کام نے رکھ لیا یہ منع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اماعیشہ کو نہیں اٹھایا رضی اللہ تعالی عنہ چھپکے سے تشریف لے گئے اماعیشہ کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے ہوئے جنت البقی میں گئی اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو تھوڑا سا مفہوم عرض کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مغفرت کی رات ہے اور اس رات کے اندر اتنی مغفرت ہوتی ہے یہاں بتانا مقصد دوسری بات ہے زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اکیلے تشریف لے گئے اگر حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمین آتے نہیں آتے ایک دفعہ تو سب جائی چکے ہیں قبرستان میں آج تک میں نے نہیں سنا بھئی اتنا بڑا کراچی ہے مجھے کیا معلوم لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی قبرستان میں سادگی ہو عبرت کے لئے آدمی جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں اپنے دل میں باتیں کرتا ہے وہ دیکھو منسٹر کی قبر وہ دیکھو مالدار کی قبر وہ دیکھو حسین کی قبر وہ دیکھو حسینہ کی قبر ارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین ہوتے تھے کاش میں تنکا ہوتا کاش میں دھرخت ہوتا اے چڑیا کاش میں پرندہ ہوتا ایسا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ کا سڈیفیکٹ ہو رہے ہیں وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں بے پردہ عورتوں کو قبرستان میں جانا ہے عورتیں بھی آ رہی ہیں کوالیاں ہو رہی ہیں ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں تیل کے چڑاک جل رہے ہیں اگربتیاں لگ رہی ہیں پھول برس رہے ہیں فرمایا ارے دوستوں جو جانے والا ہے تم کیا کہتے ہو اس کے لئے تمہارا پیارا جنتی ہے دوزخی ہے اور کوئی احمد بھی نہیں کر سکتا ایسا جملہ بوننے سے تباہی آ جائے گی جنتی ہے تو جنت کی خوشبو اور جنت کی عوشنی زیادہ یا تمہارے پول اور اگربتیوں دیا زیادہ فرمایا فجر کے بعد آنا دیکھنا یہ تیل بڑے ڈبوں میں جمع ہو رہا ہے پچھے مہینے سے پراتے کھائے جاتے ہیں ڈائی فٹ پہ بھی بھاگ نکل آتا ہے پٹ باہر نکل آتا ہے ہاں جاؤ وہاں پر مغرب سے پہلے مسجد کے قریب نماز پڑھی وہاں گئے دیکھا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے واپس چلو پھر فجر میں بھی آ جاؤ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فجر کے نماز پڑھی بھاگیں بھاگنا نہیں ہے گئے دیکھا ابھی بھی یہی معاملہ ہے واپس چراغاں ہو رہا ہے کنڈی کی لائٹیں جل رہی ہیں باہر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں مستیاں ہو رہی ہیں عورتیں مر ساتھ میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں گھوم پھر کر آ رہے ہیں اور آ کر جناب گھر پہ سو گئے فجر کی نماز غائب حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کوئی بھی وجہ ہو تھکاوت ہو یا بڑا پا ہو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کا ثواب اطاف فرمائیں گے عبادت کا نیت کی وجہ سے اور یہ روڑوں پر گھومنا اب تماشے دیکھنا چراغاں دیکھنا گھر والوں کو لے جانا کھا پی کر ڈھائی تین بجے چار بجے آ کر سو جانا فجر کی نماز نہ پڑھنا یا چلو سائی رات جاگ گئے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں زور اثر چلی گئی اور پھر گناہ دوبارہ دوبارہ وہی فلم ہے دوبارہ وہی ننگی فلم ہے دوبارہ فیس بوک دوبارہ یوٹیوب دوبارہ ٹیوٹر دوبارہ واتس اپ ہر چیز پھر وہی چل رہی ہے وہی ماباب سے بتتمیزی وہی سود وہی رشوت وہی ملاوت وہی سب کام چل رہے ہیں حضرت فرماتے تھے رمضانی مت بنو شبراتی مت بنو اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا چاہیے فرمایا کہ شابان کی پندرمی رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخشش کر دوں کیا کوئی رسک مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رسک دے دوں کیا کوئی مبتلہ مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے اس کی درخواست قبول کروں اس کو آفیت بہرحال ایسے اعلان ہوتے رہتے ہیں اور یہاں اللہ معاف فرمائے آتش بازیاں ہوتی رہی ہیں ابھی تو آج میں اتنا حیران ہوا ہوں پہلی دفعہ ہمارے محلے میں بیس برسوں اٹھارہ برسوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آج سے ہی آتش بازی شروع اور ہر پتاخے پر سب چیخیں مار رہے ہیں ماں باپ جو پیسے دیتے ہیں ان سے سوال ہوگا یہ پتاخے اس میں جو نقصان ہے پیسوں کا وہ الگ جو جان کو خطرہ ہے زخمی ہونے کا وہ معاملہ الگ لیکن آپ بتاؤ حضرت فرماتے تھے آتش پرستوں کا کام ہے یہ آتش بازی اور پھر ان کا جا کر کھڑے ہوگے تماشا دیکھنا بچے لرز رہے ہیں معصوم اور یہ پتاخے پھاڑے جا رہے ہیں ابھی سے ہی پتہ نہیں کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے اللہ کہے ہر مسجد میں بار بار یہ مضمون بیان کیا جائے کہ حضرت والا فرماتے تھے آتش بازی شروع کر دی گندک کے پتاخے آگئے گلی میں اتنی بدبو پھیلی کہ فرشتے چلے گئے اتنے پتاخوں کی بدبو فرشتے چلے گئے اور گھر کے اندر ہلوہ شروع ہو گیا اور کس لیے کہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سب دانت توڑ دیئے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء سے پوچھ لو میں یہ نہیں اس پر کوئی بات کرتا لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ سب دانت کا اس طرح ہوا ہے واقعہ تو وہ تو واقعہ ہے شوال کا اور آپ ایڈوان ہلوہ کھا رہے ہیں شابان میں اور وہاں تو دانت چھوٹے ہیں یا دانت تو سلام ہوتے ہیں ہلوہ ایک صاحب نے پرسوں ای میل کیا کہ ہمارے وہاں پر ہلوہ تقسیم نہیں ہوتا گھروں میں کھیر تقسیم ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ بتاؤ کیا جواب دیں پھر ایسے آدمی کہو ہمارے یہ ہلوہ نہیں آتا کھیر آتی ہے بھئے ہم تو جواب نہیں دے سکتے آپ خود جس کو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ اتنا بھی ٹائم کیوں زائے کیا جائے سوال آ رہا ہے ہمارے پاس سوال آ رہا ہے گھوڑے کی جنازے نمازہ ہے یا نہیں ہے اپنا نہیں کچھ پا معلوم کریں گے دوسروں کا حضرت مجدد فرماتے ہیں مفتی صاحب کو پریشان کرتے ہیں چار چار جگہ پر بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے جوابات لے کر دوسروں کو زلیل کرتے ہیں فوٹو اس کے تقسیم کرتے ہیں جیسے بھی بینوری ٹاؤن کا بتایا ٹوپی کے بارے میں کتنی دفعہ بیان ہوا ہے تقریباً روزہ نہ کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اس طرف کبھی دھیانی نہیں گیا کیا دل کی تڑپ کے اہل علم اور اہل تقوی کے ساتھ آخری سانس رہنا چاہیے نہیں چاہیے فرمایا کہ جو جس قوم ان کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو ہم علماء کی جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور اللہ والوں کی نقل کر رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ معاملہ ہوگا دیکھئے بڑاپے میں یہ حدیث پاک ستائیس سال سے حضرت سے سنیے بار بار اور جا کے آج دیکھیں کیا مزہ آیا اس کا اب یہ پتا جہاں تو بتا دیا اب اٹھا کر سب کو بتاتے پھر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں ان کو یہ بولو یہ کیا ضرورت ہے ہاں کسی نے اگر کچھ کہا ہے عدب سے ان کو پیش کر دیا پھر مانے نہ مانے بحث ہی نہیں کرنا ہے اب حضرت تانویر انتلاع نے فرماتے تھے کہ جہاں بیٹھیں گے اور وائی تباہی کریں گے کچھ دیر کے بعد غیبت خود بخود شروع ہو جائے گی حضرت کا جملہ ہے کہ اجی اپنے بکھیڑے تھوڑے ہیں جو لوگوں کا نام لیتے ہیں پہلے صحیح نیت سے آخر میں پھر وائی تباہی شروع ہو جاتی ہے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا حضرت تانویر انتلاع نے سے کسی نے دعوت کا پوچھا خواتین کا فرمایا خواتین کا ایک جگہ جمع ہونا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھوڑی دیر کے بعد زبان شروع ہو جائے گی شوہر کی ناشکری شروع ہو جائے گی اسلام نے نعوذ باللہ عورتوں کو دیا کیا ہے مولی فران کا جو درس قرآن ہے جس میں عورتوں کے حقوق بتائے اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا وہ بیان کیا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں لیکن فکر ہی نہیں ابھی عرض کرتا ہوں اس کا حضرت مفتی عبدالل سکھر ویسا ادامت برکات تم نے فرمایا کہ پندرگی شابان کی خرافات کیا ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا دور دراز کے قبرستان جانا اجتماعی طور پر جانا میلہ اور چراغہ کرنا آتش بازی مسجد میں اجتماع کو ضروری سمجھنا بازاروں میں کوئی بیان ہو رہا ہو تو کوئی منع نہیں ہے یا وہ جو چلا رہا ہے دو نفل یاسین شریف دعائے نصف شابان یہ اس کو یہ یہ فواب کہاں لکھا ہے عدیس پاک میں کوئی نہیں لیکن بس اس کا مطلب شبہ برات ان کی ہوگی باقی کسی کی نہیں ہوگی اچھا جی اس رسم حلوہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں باہر گندت کے پٹاکے فرشتے چلے گئے اور یہاں حلوے پر حلوہ پیٹ میں مچ گیا بلوہ اور محروم رہ گیا اللہ کا جلوہ حلوہ بلوہ جلوہ کیوں اس لئے کہ جب حلوہ زیادہ پھوس لیا تو پھر پتا چلے گا وہ اپنے پٹاکے شروع ہو گئے باہر جو ہے وہ پٹاکوں کی گندت کی بدبو ادھر اپنے پٹاکے کئی پٹاکہ پھوس بھی ہو رہا ہے آپ شینک پر وضو کرتے ہیں آج کل زیادہ تر اب جیسے ہی وضو کے لئے شینک پر رکھا قدم دھڑ اب وہاں یہ بدبو اندر یہ بدبو رات چلی گئے یہ نہیں پٹاکوں میں نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ ایک رات کے نہیں ہوتے ہیں ان کی ہر رات شبہ برات اور ہر رات شبہ قدر ہوتی ہے وہ رمضان ہی نہیں ہوتے وہ ربیل اول کے صرف نہیں ہوتے ان کا ہر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر سانس ربیل اول ہے شریعت اور سنت کی اتباع عزب فرماتے ہیں چند نفل پڑھ گئے دعا کر لو اگر تھکے ہوئے ہو بیمار ہو عمر زیادہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں